پیار کے بدلے پیار سب کے نصیب میں نہیں ہوتا سب اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے کہ جسے وہ پیار کرے ریٹرن میں ان کو اس سے پیار ہی ملے بہت سارے ایسے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں پیار کے بدلے نفرت ملتی ہے ڈیسسپیکٹ ملتی ہے دھوکھا ملتا ہے اور یہ جو بدنصیب لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دکھی ہوتے ہیں بہت زیادہ پین سے ان کو گزرنا پڑتا ہے اور ہو سکتا ہے ان میں سے ایک آپ بھی ہیں اگر آپ بھی وہی پرسن ہے جس کو پیار کے بدلے میں پیار نہیں کرتا اس کا پارٹنر تو آج میں آپ کو کچھ ایسے چیزیں بتانے والی ہوں جو آپ کو کرنے ہی کرنی چاہیے آج سے شروع کر دینا یہ کام کر رہا ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا پیار ہے وہ ایک طرفہ ہو جہاں پر صرف آپ پیار کرتے ہیں سامنے والے نے کمیٹمنٹ کی ہی نہیں ہے تو آپ سے تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گے کہ ان چیزوں کو ختم کیجئے جہاں پر سامنے والے آپ کو پیار کرتا ہی نہیں ہے تو جو ایسی اس کے پیچھے مت پڑھئے اس ایک طرفہ پیار میں آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں اس کی بادے میں نے آرڈی ایک ادھر ویڈیو بنا رکھی ہے اس کا لینک اس ویڈیو کے اینڈ میں دے دوں گی وہ ویڈیو آپ رو دیکھیں یہ ویڈیو ہے ان لوگوں کیلئے جو کسی کسی کسا کمیٹڈ ریلیششپ میں ہیں سامنے والا کمیٹ کر چکا ہے اس کے بعد بھی وہ آپ کو ویسے پیار نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں آپ کے اتنی ویڈیو نہیں کرتا آپ کے اتنی رسپیکٹ نہیں کرتا تب آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے میڈیو اس چیز کو ایکسپٹ کیجئے کہ جیسا وہ ہے وہ ویسا ہی رہنے والا ہے آپ جتنا اس کے پیچھے پڑیں گے اتنا زیادہ اپنی عزت اپنی ویڈیو گرائیں گے اس کی نظروں میں اس کے پیچھے پڑنا بند کیجئے اس کے آگے گڑ گڑانا بند کر دیجئے پیار کی بھیق مانگنا بند کیجئے جو بھیق میں ملتا ہے نا وہ پیار نہیں ہوتا جسے بھیق دی جائے وہ عزت کے قابل نہیں ہوتا اگر آپ پیار کی بھیق مانگ رہے ہیں تو آپ کی عزت تو ویسے بھی کم ہو گئی اس کی نظروں میں بھیق میں کبھی پیار نہیں ملتا نا کیسے مل سکتا ہے آپ کو تو اس چیز کو سمجھیں کہ بھیق نہیں مانگنی ہے آپ کو اگر آپ بھیق مانگتے ہیں یہ گھراتے ہیں اس کے بعد وہ پیار کرتا ہے تو اسے پیار نہیں کہتے اسے دیا کرنا کہتے وہ آپ پی دیا کرے گا احسان کرے گا تو اپنے دل کو سمجھائیے بھیق میں پیار مت مانگئے اس سے دوسرا اس چیز کو ایکسٹ کیجئے کہ رشتہ ختم ہو چکا ہے جہاں پر آپ کے پیار کرنے کے بعد اتنے ایفورٹس کرنے کے بعد اتنا انویسٹ کرنے کے بعد بھی سامنے والا آپ کو پیار نہیں کرتا تو یہ رشتہ صرف ایک ہی طرفہ ہے اس رشتے میں آپ کے رہنے کا اب اور کوئی مطلب نہیں بنتا کوئی ریزن نہیں ہے اپنے دل کو اس چیز کو سمجھائیے جب آپ کسی کو پیار کرتے ہیں تو یہ چیزیں سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے پارٹنے کو ایسے پارٹنے کے ساتھ میں رہنا اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے جو آپ کو پیار نہ کرتا سو اپنے آپ کو سمجھا لیجئے کہ رشتہ ختم ہو چکا ہے ایفورٹس کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ اپنا آپ کے اندر ایک فیل ہوگا آپ اپنے آپ کو ہیٹ کرتے ہوں گے کہ میں نے اس کو پیار کیوں کیا آپ کو خود سے نفرت ہوگی کہ آپ نے اُد جیسے انسان کو پیار کیا اس کو اپنا دل دیا اس میں اتنا انویسمنٹ دیا اس پر پیسہ خرج کیا اس کے لئے آپ نے سب کچھ ختم کر دیا یہ گصہ آپ کے اندر ہوگا خود کے اوپر تو اس کے لئے اپنے آپ کو معاف کرو سب سے برا جو ہوتا ہے نا ایک رشتی میں اپنے آپ کو بلیم کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہو اس کو پیار کرنے کے لئے اپنے آپ کو بلیم مت کرو کیونکہ آپ کسی کو پیار کرتے ہیں نا تو اچھا ہی اور برائی دیکھ کر نہیں کرتے آپ کا دل جب آنا ہوتا ہے کسی پر آ جاتا ہے اس میں صحیح غلط کچھ نہیں ہوتا اس میں سوارت نہیں دیکھتے آپ اپنا نا تو آپ نے سوارت دیکھا ہی نہیں تھا آپ نے یہ تھوڑی نہ دیکھا تھا کہ اس سے پیار کر کہ میرا کتنا فائدہ ہوگا نہیں دیکھا تھا بس بینہ سوچی سمجھے آپ کا دل آ گیا تو آ گیا اس میں آپ کی گلتی نہیں ہے تو اس کو پیار کرنے کے لئے اس جیسے انسان کے ساتھ جوڑنے کے لئے اپنے آپ کو بلیم مت کیجئے اپنے آپ کو معاف کر دیجئے ایک گلتی تو خدا کو بھی معاف ہوتی ہے یہ تو آپ خود ہیں اور اس چیز کو بھی سمجھی کہ اس گلتی سے آپ کو سیکھنے کے لئے ملا ہے کہ کس کے ساتھ میں رشتے میں نہیں رہنا ہے کہ ایسے لوگ کے ساتھ میں رشتہ نہیں نبھانا ہے یہ سیکھ ملی ہے آپ کو اس رشتے سے تو اس رشتے سے سیکھیں اور اپنے آپ کو ماف کیجئے اس کو پیار کرنے کے لئے اگلا پائنٹ آتا ہے کہ کیا کرا جائے چلو ٹھیک ہے ہم نے سمجھ لیا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا وہ پیار نہیں کرے گا اب کیا کریں تو اب آپ کو ایک ایسا انسان ڈونڈنا ہے اپنی زندگی میں جو آپ کی اس ایموشنز کو سمجھتا ہو اس کا مزاق نہ ہو رہا ہے آپ کو الٹا نہ بولے ایسا نہ ہو کہ آپ کو سمجھے نہ جو آپ کے فیلنز کو سمجھے ایسا کوئی دوست ایسا کوئی رشتے گار ایسا کوئی اپنا آپ کے زندگی میں ضرور ہوگا جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہوں گے اس کے ساتھ ان چیزوں کو جو آپ کے ساتھ میں ہو رہا ہے آپ کے لور کے بارے میں آپ کے بلوٹ کے بارے میں شیئر کرنا شروع کیجئے کیونکہ ہوتا کیا ہے جب ہم کسی رشتے میں ہوتے ہیں اس میں ہمیں صرف اچھا نظر آتا ہے ہمیں اس میں کمیاں نظر نہیں آتی کیونکہ وہ رشتہ ہمارے بہت کلوز ہے کہتے ہیں نا کسی چیز کو بہت دا پاس سے دیکھو گے نا تو آپ کو کچھ نہیں رکھے گا ساف دیکھنے کے لیے آپ کو دور رکھنا پڑے گا اب یہ رشتہ ہے نا آپ کے بہت کلوز ہے آپ کو اس میں کچھ کمیاں نہیں دکھ رہی ہے بٹ جو تھرڈ انسان ہے جس کے ساتھ آپ یہ سب چیزیں ڈسکس کرو گی وہ اس رشتے کو آپ کے پیار کو بہت دور سے دیکھے گا وہ تھرڈ ہے وہ بہار کا آدمی ہے بہار کی عورت ہے دور سے دیکھے گا وہ اچھے سے سمجھ پائے گا کہ آپ کے رشتے میں کمی کہاں پر ہے پرابلم کہاں پر ہے کہاں پر کیا چیزیں ہونے چاہیے جو نہیں ہے وہ زیادہ اچھے سے بتا پائے گا آپ کو آپ کے رشتے کی سمجھ زیادہ اچھے سے تب ہی ہوگی جب کوئی اور آپ کو بتائے گا وہ آپ کو سپورٹ کرے گا اس نیگٹیو رشتے سے نکلنے میں اس پارٹنر کو چھوڑنے میں اور اس زمیں آپ کو کسی اور کی زورت پڑے گی ہی پڑے گی تو کسی ایسے انسان سے ڈسکس کیجئے اپنے اس رشتے کے بارے میں اپنے دکھ کے بارے میں جو آپ کو پیار کرتا ہو جو آپ کو سمجھتا ہو جس پہ آپ ٹسٹ کر سکتے ہو ایسے انسان کو رہنیئے اور ڈسکس کرنا شروع کر دیجئے ساتھی ساتھ یہ وہ پوائنٹ آ جاتا ہے آپ کے رشتے میں جہاں آپ کو موون کرنا ہے جب آپ کسی کو پیار کرتے ہو تو چٹکیوں میں نہ تو پیار ہوتا ہے چٹکیوں میں نہ تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں کچھ بھی ایک دم نہیں ہو سکتا ہر ایک چیز ٹائم لیتی ہے اور ٹائم کی بہت زیادہ اہمیت ہے بلیف می اس رشتے سے بھی آپ نکل جائیں گے بٹ گریجویلی سلولی سلولی تو اب نا آپ ڈسٹنس بنانا شروع کر دیجئے اتنا سلولی کہ اس کو بھی احساس نہ ہو اور آپ کو بھی زیادہ دکھ نہ ہو جہاں آپ اس کو ڈیلی کال کرتے تھے چار کال کرتے تھے وہاں پر اس کال کو کم کر دیجئے دن میں دو ہی بار کال کیجئے دس میسیج کرتے تھے پانچ میسیج کیجئے اور دھیرے دھیرے یہ جو ڈسٹنس ہے اس کو مینٹین کرتے رہیے بڑھاتے رہیے تاکہ آپ کو زیادہ احساس نہ اسے تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ آپ کو ایسے ہی پیار نہیں کرتا یہ سلولی جو آپ دور جائیں گے اس کو احساس نہیں ہے لیکن اس سے آپ کو بہت ہی لے گی کیونکہ آپ بہت پیار میں ہیں اس کے ساتھ میں آپ دیوانے ہیں اور اپنے اس ٹائن کو کہیں اور انویسٹ کیجئے کچھ لرن کرنے میں کچھ سیکھنے میں کچھ کمانے میں کسی آرٹ میں کہیں پر کچھ سیکھنا شروع کر دیجئے اس سے بہت ہی لے گی کوئی کلاسز جوئن کر لیجئے پرسنیلٹی ڈیولیپنٹ کی کلاسز جوئن کر لو ٹانس کی کر لو سنگن کی کر لو بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کچھ بھی اپنے چوئیس کا اٹھاؤ اس میں لگ جاؤ رم جاؤ جب آپ کچھ کام اپنے مرضی کا اپنے خوشی کے لیے کرتے ہیں اس سے آپ باقی چیزوں کو بھولنے لگتے ہیں بہت حق ملتی ہے ایسے انسانوں سے دور ہونے میں جب آپ کچھ شوق سے کرتے ہیں اپنے مزے کے لیے کرتے ہیں تو کچھ لرن کیجئے اور اس انسان سے ڈسٹنس بناتے رہیے دھیری دھیری آپ دیکھیں گے کہ آپ اتنے پیار سے رشتے سے دور ہو جائیں گے کہ آپ کو خود پتا نہیں چلے گا اس کا جو ایک اور فائدہ ہوگا وہ یہ کہ جو انسان آپ کو پیار نہیں کرتا تھا وہ کیوں نہیں کرتا تھا کیونکہ آپ زیادہ آبیلیبن ہو گئے تھے اس چیز سے جب آپ دور جائیں گے اس کو آپ کی ویلیو کا احساس ہونے لگے گا ساتھی ساتھ جب آپ اپنے اوپر انوپر انوپر کریں گے خود کچھ لرن کریں گے سیکھیں گے آگے بڑھیں گے اپنے آپ کو نکھاریں گے تو آپ کی جو روشنی آپ کے اندر آئے گے جو چمک آئے گے آپ کے اندر جو آپ کا رتبہ بڑھے گا سٹینڈرڈ بڑھے گا قویلیٹی بڑھیں گی اس سے وہ انسان آپ کے طرف اور کھچے گا اور اٹریکٹیو ہوگا ہو سکتا ہے جو آج آپ کو اگنور کر رہا ہے وہ آپ کی پیچھے پیچھے آئے اور اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو اس سے آپ کو دو فائدے ہوگی کہ آپ کو دل کو سکون اور وہ آپ کی پیچھے پاگر تو یہ کام کرنا ضروری ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مجھے اس رشتے سے نکلنا نہیں ہے میں اس انسان کو چھوڑنا نہیں چاہتا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے لئے پاگر ہو جائے تو ابھی آپ کو یہی کرنا ہے یہی سٹپ اپنانے ہیں یہی چیزیں فالو کرنی ہیں اپنے آپ کو اس سے دور کرنا ہے اپنے آپ کو بیزی کرنا ہے کچھ سیکھنا ہے لرن کرنا ہے اپنے اوپر انوپر انوپر کرنا ہے تب ہی وہ رشتہ سدھے گا تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس انسان کو پادر بنانے کے لیے زندگی میں موبان ہونے کے لیے اس رشتے کو بیٹر کرنے کے لیے آپ کو یہی کام کرنے پڑیں گے ان پانچ چیزوں کو آپ فالو کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں آپ کا رشتہ بیٹر ہو جائے گا آپ کی زندگی سے بڑی چیز بیٹر ہو جائے گی بہت خوبصورت ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں بھی یہی برا ٹائم چل رہا ہے اور آپ کو ہلپ کی ضرورت ہے آپ کو ایڈوائز کی ضرورت ہے تو اپنی کال آپ میرے ساتھ میں بک کر سکتے ہیں دیئے گا ورسپ نمبر پہ میسیج کر کے یہ کال پیڑ ہوگی کنسٹرٹیشن پیڑ ہوگا اور پرائیویٹ بھی ہوگا ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینز پر پڑھنا نہ بھولیں ناو مجھے بیتا دیجئے اپنا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں با بائی ٹیک